بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پرنسپل مفتی علام نبی فقری رحمت اللہ علیہ نبراللہ مرکدہ ان کا انتقال پر ملال ہوا بندہ ناچید نے وہاں پر حاضری تھی تو اس وقت کوئی موقع ایسا نہ ملا گیا اپنے بارے میں جو میرے استاد محترم کا جو تعلق تھا اس کو من بیان کر سکتا کیونکہ اس وقت بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے مفتی منیق الرحمن صاحب مفتی رفیق الحسنی دامت برکاتم العالیہ اور اس کے علاوہ ہمارے استاد صاحبان جو تھے وہ سٹیج پر جلوہ گر تھے میں تو وہاں کا عدنہ صاحب طالب لہ میں ملتی اور ہماری حیثیت بھی نہیں ہے کہ جامعہ حامدی عرضیہ کے اندر ہماری کوئی حیثیت تھی ایسی نہیں باری بڑے بڑے علماء اکرام وہاں موجود تھے تو اس وقت میرا خیال تھا کہ چند باتیں جو ہیں میں مہمو آپ لوگوں کے ساتھ شیعہ کروں اور دیکھر جو میرے سامعین ہیں ان کی سماتوں کی نظر پر تو یہ جامعہ حامدی عرضیہ اسلامی یونیورسٹیز جامعہ حامدی عرضیہ سپارکو روڈ کراچی میں جو موجود ہے بارہ اکڑ پر مہین ہے بارہ اکڑ اکڑ بس جگہ اس سے زیادہ حیثہ یہ انیس سو پین سٹھ میں اس کا موجود میں آئے ہیں انیس سو پین سٹھ میں اس سے پہلے مرزا آدم جان روڈ بکرا پیڑی یہ علاقہ ہے بکرا پیڑی مرزا آدم جان روڈ وہاں پر ایک کمرے پر مشتمل یہ جامعہ حامدی عرضیہ تھا صرف ایک کمرہ ہوتا تھا استادوں کے پاس اور اس ایک کمرے میں بیٹھ کر میرے استاد محترم مفتی غلام نبی فخری رحمت اللہ علیہ نے دین کا کام شروع کیا تھا ایک کمرے کے اندر اور اس سے پہلے استاد صاحب قبلہ مفتی غلام نبی فخری رحمت اللہ علیہ نے ایک مسجد کے اندر اس کام کا آواز کیا کہ میں ادارہ بنانے لگا ہوں جگہ نہیں تھی اور ایک مسجد میں ہوں اس کام کا آواز کیا ابو جی اب اس مسجد کا نام پتہ نہیں اور نہ اس علاقے کا پتہ ہے تو مسجد سے یہ کام سٹارٹ کیا استادوں نے پھر ایک کمرے پر مشتمل کمرہ تھا کمرے پر مشتمل مدرسہ جس کا نام جامعہ حامدی عرضیرہ ملکہ اور مزہ آدم جان روڈ بکرا پیڑی کراچی اور اس کے بعد اندر سو پیسٹھ کے اندر یہ استادوں کو زمین وزیر سجد نے دی لیے بارہ ایک کڑ پر مشتمل جو کراچی یونیورسٹی کی بیئر سائے پر ملکہ تھا کراچی یونیورسٹی یعنی یہ ایک ایسا علاقہ ہے یونیورسٹی روڈ جو بڑا یعنی کہ پیسے کے لحاظ سے ایک مہگہ تری علاقہ ہے وہاں پر میرے استاد اور آپ کے دادا استاد محترم نے بارہ ایک کڑ اس پر مدرسہ دیتا سوچانہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہے میرے سرکار علیہ السلام اور آپ کا علاقہ میں ذکر کرتا چلوں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کا علاقہ جو ہے مستی غلام نبی فخری صاحب کا وہ منچنابال منچنابال آپ کا علاقہ ہے اور قوم کے آپ لنگڑیال استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں کسی فائل کسی کام کے سلسلے میں اپنی فائل لے کر گیا تو آگے جو وزیر یا افسر تھا وہ لنگڑیال تھا اور استاد فرماتے ہیں جب میں نے فائل اس کے سامنے میرے کسی شاگرد نے اس کو دی اور کہا کہ یہ کام آپ کر دیں تو وہ افسر کہتا ہے جو لنگڑیال تھا کراچی کے اندر اس نے کہا کہ یہ جو مفتی غلام نبی فخری ہے یہ قوم کا لنگڑیال ہے انہوں نے کہا جی ہاں یہ قوم کا لنگڑیال ہے تو وہ کہنے لگا کہ لنگڑیال قوم میں مولوی تو نہیں ہوتے لنگڑیال قوم میں مولوی تو نہیں ہوتے یہ کون سا مفتی ہے جو لنگڑیال قوم کے اندر مفتی بن گئے تو پھر وہ استاد صاحب جب تشریف لائے تو اس نے اپنی جگہ استادوں کے لئے چھوڑی اور چھوڑ کر کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں آپ جو کہتے ہیں یہ فائد تو فائد آپ جو کام اس غریب کے ذمہ لگاتے ہیں میں وہ کرنے کے لئے تیار استادوں کے یہ ساری جو ہے وہ دین کی برکتیں تھیں اپنے آپ کو گھٹیا مت سمجھا کریں اپنے آپ کو افسر سمجھا کریں اپنے آپ کو بادشاہوں سے اوپر سمجھا کریں کیونکہ آپ کے دلوں کے اندر قرآن ہے آپ کے دلوں کے اندر حدیث رسول احساس کمتری کا شکار اس سارے محترم فرمایا کرتے تھے مفتی غلام نمی فخری صاحب کہ بیٹا جملے میرے گھوڑ سے سننا کہ بیٹا کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا اگر زندگی کے اندر غربت بھی آ جائے دین کی تبلیغ میں اگر زندگی میں غربت بھی آ جائے اور گھر تمہیں پیاز کھانے پڑے تو باہر گھی لگا کر موچوں کو اور داڑی کو نکلنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ تم مرگا کھا کر آجتے ہیں یہ تبلیغ تھی استاد محترم رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے لوگوں کو شو نہیں کرانا کہ ہم غریب ہیں عزت کی روٹی اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے گا مفتی غلام نبی فقری صاحب کے اصابدہ میں سے مشہور استاد بہت بڑے استاد ہیں حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ کے یہ شاگرد تھے اور اس کے ساتھ ساتھ استاد اللہ بخص وان بھچرائی کے علاقہ ہے ان کے یہ شاگرد تھے مفتی غلام نبی فقری صاحب فرماتے ہیں کہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ جب بیمار تھے تو میں مفتی غلام نبی فقری صاحب اور علامہ محمد تفیل رحمت اللہ جن کی قبر مبارک شمس العلوم کے اندر موجود ہے کراچی کے اندر شمس العلوم تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں دبایا کرتے تھے اور ایک طرف عطا محمد بندیالوی علیہ رحمت مفتی محمد تفیل صاحب بیٹھا کرتے تھے اور دوسری طرف میں بیٹھا کرتا تھے تو لوگ آنے اور انہوں نے پوچھنا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ایک طرف غلام نبی فقری صاحب آپ بیٹھے ہو دوسری طرف محمد تفیل صاحب بیٹھے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بڑا پیارا جواب دیا میرے استاد محترم اللہ اللہ اس کی قبروں پر کروڑ رحمت کو نزول فرمایا میرے استاد کا مو اگر اس طرف ہو اور ایک بندہ بیٹھا ہو تو میرے استاد کو مو اس طرف کر کہ کہنا پڑے گا کہ فلان جی مجھے دو تو ہم دو اس لیے بیٹھے ہیں کہ استادوں کا مو جہاں پر بھی ہو وہ اپنے شاگرد کو کہیں کہ میرا یہ کام کر ہو دو شاگرد بیٹھ یہ ہے استادوں سے محبت فرماتے ہیں کہ میں اپنے استادوں کو دبا رہا تھا یہ اندر کی باتیں آپ سے شیئر کر رہا میں استادوں کو دبا رہا تھا حضرت حتیاء محمد بندیالی علیہ رحمت کو مفتی غلام نبی فخری رحمت اللہ فرماتے ہیں میں دبا رہا تھا دباتے دباتے میری آنکھوں سے آنسوں نکلنے شروع ہوئے استادوں نے میری طرف توجہ فرمائی اور توجہ کر کے کہا ولان نبی کیا ہوا کہنے لگے حضور میں کم علم ہوں میرا آگے جا کے کیا ہوگا استاد محترم عطا محمد بندیالی رحمت بڑے جلال کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر کہا میرا بیٹا کبھی زندگی میں معیوس نہیں ہونا ایک وقت آئے گا تو پہر علوم ہوگا اور آج دنیا جانتی ہے کہ بڑے بڑے شیوخ کراچی کے اندر موجود ہیں بڑے بڑے نام موجود ہیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں لیکن جو کام میرے مفتی علام نبی فخری نے کیا شاید وہ نہ کر سکے ساری عمر نہ کر سکتا اس کی بجا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی